اللہم سل على محمد وعلى آل محمد کما ثلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ا loversنکا مل مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم ا imaginary هنکا مل مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزنوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما والمساكين وابن السبیل وما تفعلوا من خير فإن اللہ به علیم ام حسبتم کیا تم نے سمجھ لیا ہے ان یہ کہ حسبتم گمان کر لیا ہے ان یہ کہ تدخل الجنة تم جنت میں داخل ہو جاؤگے کیا تم اپنے آپ کو جنت میں پہنچائے بیٹھے ہو ولما حالانکہ نہیں یا تکم آئے تمہارے اوپر ما صل اللہ زینہ ان لوگوں کی طرح ان لوگوں کی مانند کیا نہیں آئے حالات حالانکہ تمہارے اوپر ان لوگوں جیسے حالات تو آئے ہی نہیں جو جنت کے حاقدار تھے جو جنت کے میار تک پہنچے تھے جنہوں نے جنت جانے والی تکلیفیں اٹھائی تھی وہ حالات تو تمہارے اوپر آئی نہیں ان کا تو شائبہ بھی نہیں ہے ان کا تو سایہ تک نہیں تمہارے اوپر پہنچا اور تم اپنے آپ کو جنت میں پہنچائے بیٹھے ہو کہ جو لوگ دین کی خاطر کوئی میند کیے بغیر وہ دو سجدے نماز کے دیئے اور سمجھے کہ بس جنت ہمارے اوپر واجب ہو گئی ہے دین کی خاطر تکلیف آئے تو ان کی ہوا نکل جاتی ہے تھوڑی سی مشکل آ جائے تو ہوا نکل جاتی ہے اور دو سجدے کر کے اپنے آپ کو جنتی دیکلیر کیے بیٹھے ہوتے ہیں یہ ان کے لئے یہ خلو من کب لکھوں ان لوگوں کی مانند جو تم سے پہلے گزرے مست ہم البعصاؤ پہنچیں ان کو بیماریاں وزراؤ اور تکلیفیں وزلزلو اور وہ ہلا کر رکھ دئیے گئے حتی یہاں تک کہ یکول رسول رسول کہہ اٹھے واللزین آمانو ماہو اور وہ لوگ بھی جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کیا کہہ اٹھے مطا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی یہ حالات آگئے کہ رسول خود پریشان ہوگئے تمہارے اوپر تو یہ حالات آئی نہیں ایک دن روٹی نہ ملے تو آپ اللہ کے نشکری شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں خبردار انہ نصر اللہ بے شک اللہ کی مدد قریب دراصل اس دنیا کی تکلیف یہاں پہ ہمیں بہت زیادہ لگ رہی ہے جب اس کا عجر ملے گا تو یہ تکلیف ہمیں کچھ زیادہ نہیں لگے گی بہت کام لگے گی بہت بہت سی پریشانیاں آتی ہیں لوگوں کو جلیں کٹنا پڑی ہیں دین کی خاطر جانے دینا پڑی ہیں بڑی بڑی ماریں کھانا پڑی ہیں لوگوں نے ٹانگیں تک کار دیں یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں معاشرے میں تکلیفیں آئیں ہیں لوگوں نے اس دین کی خاطر تکلیفیں برداشت بھی کی ہیں ایسا نہیں ہے کہ تکلیفیں آتی نہیں ہیں تکلیفیں آتی ہیں لیکن جب اس کا عجر ملے گا تو یہ تکلیفیں تکلیفیں لگیں گی یا سالونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں مَا ذَا يُنْفِقُون وہ کیا خرچ کریں کل بتا دیجئے مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ تم جو بھی خیر کا مال خرچ کرو فَلِلْ وَالِدَيْنِ بس وَالِدَيْنِ سب سے پہلے حق دار کون ہے آپ کے مال کے والدین یہاں پہ اللہ نے والدین کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھی یہ نہیں کہا کہ وہ مسلمان ہو اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ انہوں نے آپ کو پالا ہو بات سمجھ نہیں کیا تو یہ سانوتہ ساری عمر تکے دیتی رکھے بڑھے وارے ہونا سے اسمالنا شروع کر دیئے یہاں پہ تو اس سے الٹا ہے نا یہ دو دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا امتیاز بلہ اس کی ویڈیو تھی جس اولاد کی خاطر اس ملک کو لوٹ کے کھا گیا وہ پولیس بلا کے کھڑا ہے بیٹا کہ میرے باپ کو گرستار کیوں نہیں کرتے ہو یہاں پہ یہ اعلات ہیں اللہ حکم دے رہا ہے اللہ حکم فرما رہا ہے کہ اگر والدین نے تمہیں نہیں بھی سوالا تو پھر بھی تمہارے مال کے حق دار کون ہے وہی والدین فلیل والدین پس والدین کے لیے والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یہ بڑا مسئلہ مشکل ہے یہ سب سے مشکل کام ہے اب یہاں پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چاہ کس نے میرے ساتھ کیا برطاؤ کیا تھا اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا صرف رشتے کا درجہ بتایا ہے سب سے پہلے والدین اب اس کے بعد والدین سے آگے جو رشتے ہیں تو والدین کے بعد کون سے رشتے آتے ہیں بین بھائی چاچے ماں میں ٹھیک ہے پھر ان کی اولاد اگلا سٹیپ وہی ہے نا ہم کہتے ہیں کتے نکھوا دیاں گے انہاں انہیں نہیں دیں شریکان انہیں نہیں دیں اللہ نے جن کو قریبی رشتہ دار کا ہے ہم نے انہیں شریک بنا کرے والیتامہ اور یتیموں کے لیے والمساکینہ اور مسکینوں کے لیے وابن سبیل اور مسافروں کے لیے اچھا اس سب میں اللہ نے انسان کی اپنی ذات کا ذکر کیا بس اس بات کو سمجھنا ہے کہ انسان کی اپنی ذات پہ کتنا خرچ کرنا ہے اور باقیوں پہ کتنا خرچ کرنا ہے اللہ نے اگر آپ کو بہت زیادہ مال دے رکھا ہے اگر وسط دی ہے رزق میں ربنا آتینا فی الدنیا حسانتن اس دعا کے مصداق ہیں آپ تو پھر خرچ کہاں کرنا ہے وہ پھر اللہ نے صرف آپ کے لیے نہیں دیا یہ بات وہی ہے کہ اگر مال دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا کہ پرانی کوٹھی گرا کے نئی بنانی ہے کار کا مادل ہر سال نیا بدلنا ہے اس لیے نہیں دیا اپنی ضرورت پوری کریں اور صرف ضرورت پوری کریں اس کے اوپر آپ فخر نہ کریں اس دولت کو اپنی جاہو جلال کے لیے استعمال نہ کریں کیونکہ جاہو جلال اور عظمت صرف اللہ کو لائق ہے آپ کو مال دیا اللہ نے ان رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے لیے وَمَا تَفَالُو اور جو بھی تم کرتے ہو مِن خیرن کوئی نیکی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمِ بس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے یہ مت سوچو کہ اچھا یہ جو میں نے مال خرچ کر دی ہے اب اس کا کسی کو پتا تو چلا نہیں تو میری عزت کیسے ہوگی میرا مقام کیسے بنے گا اللہ کے لیے خرچ کروگے تو یاد رکھو اللہ کو معلوم ہے رات کے اندھیرے میں بھی خرچ کرو اور اگر خرچ لوگوں کے لیے کرنا ہے اپنی پوزیشن دکھانے کے لیے کرنا ہے تو پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھے اور عمل کرنے کی توفیق تحفیق